نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اصالکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحسیت مفالد اولاد نمت عزمہ ہے اللہ سبحانہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے اور یہ وہ نعمت ہے جس کا سوال انبیاء علیہم السلام نے بھی کیا اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ الامران کی آیت نمبر 38 میں حضرت زکریہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہونا لیکا دعا زکریہ اسی جگہ پر جہاں پہ حضرت مریم کو دیکھا اور اتنی نیک بچی دیکھی تو وہی پر حضرت زکریہ نے دعا کی ربنا حبلنا ربی حبلی ملدن کا ذریعت تویی بطن انقاسمی الدعا تو یہ تو انبیاء کی انبیاء کی سنت ہے اولادیں مانگنا تو لہٰذا اس سنت کے مطابق اولاد مانگنا اولادوں کی اولاد مانگنا اولادوں کی لئے نیک ازواج مانگنا یہ قرآن کا طریقہ ہے قرآن کی دعائیں مسنون ہے یہ عمل تو یہ مانگیں بھی اور جب اولاد مانگیں تو طویب اور طواخر اور پاک صاف سوالے اولاد مانگنا یہ سنت ہے اور یہ قرآن کا طریقہ ہے اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں آزمائش اور فتنہ کہتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وان کی ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْبَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا وَأَنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ عَجْرٌ عَزِيمٌ کہ یہ بات یاد رکھو کہ اولادیں اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے لئے فتنہ ہیں تمہارے لئے ازمائش ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہے اور اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ تغابون کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ میں بھی بلکول اسی سے ملتے جلتے آیت اِنَّمَا أَمْبَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا یہ دونوں تمہارے لئے ازمائش ہیں لیکن ان کو ازمائش کہنے کا مدع اور مطلب اور مقصد اور غائد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ مومن کو ان سے ڈرائیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ازمائش اس کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ امتحان کے پرچے کو وقع نہیں کیا جاتا یہ امتحان کا پرچہ یہ ازمائش اس ازمائش میں پورا اترنے کا طریقہ اللہ نے سورہ القحف کی آیت نمبر فورٹی سکس میں فرمایا المالو والبنون زینت الحیات دنیا یہ مال اور یہ اولادیں تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہیں والباقیات والصالحات اصل بات کیا ہے جو باقی رہ جانے والی صدقہ جاریہ ہے تو بسکلی اس کو اللہ نے فتنہ کہا مانگنے کا طریقہ سکھایا مانگنے کی سنت بتائی اور ساتھ ساتھ اس کو فتنہ بھی بتایا اس سے وان کیا کہ ہشیار رہنا اور وان کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ اس کو اپنے لئے باقیاتو صالحات بنا لینا وجہ حدیث کے الفاظ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جب انسان بوت ہو جاتا تو اس کی عمل کا سنسلہ کٹ جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے صرف تین چیزیں اس کے بعد جاری رہتی وہ نفع دینے والا علم جو اس نے اپنی زندگی میں لوگوں پہنچا دیا وہ مال جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا یا وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے اپنے لئے صدقہ جاریہ چھوڑ گیا تو یہ ہے باقیاتو صالحات حضرت ابو حریرہ ہی کی روایت سے رضی اللہ تعالیٰ نہیں کی روایت سے آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اور اپنے عمل کا اتنا بڑا عجر کا خزانہ دیکھ کے اللہ سے پوچھتا ہے کہ یہ میری کس چیز کی نیکی ہے تو اللہ فرماتے کہ یہ وہ تمہاری نیک اولاد ہے جو تمہارے پیچھے تمہارے لئے دعائیں کرتی تو لہٰذا یہ فتنہ ہیں یہ عزمائش ہیں امتحان کا پرچہ ہیں لیکن انہیں کو باقیاتو صالحات بنانے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں سکھایا اولادوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے قرآن نے رہنمائی کی کہ ان کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب رکھنا ہے ایسے نہ ہو کہ اولادوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آجا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشْرَدُ خُبَّ لِلَّهِ مومن بوت ہے جو اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے ان کو رازی کرنے کے چکر میں ان کو پلیز ان کو اٹینڈ ان کو رازی کرنے کے چکر میں اللہ کے حق فراموش نہیں ہو جائیں گے اللہ کے فرائز اور اللہ کے حقوق فراموش نہیں ہو گے سورہ مرافقون کی آیت نمبر نو میں اللہ نے واضح طور پر وان کیا اور اس کے نتائج بھی بتا دی يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ دیکھو تمہارے یہ مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر اس کو یاد رکھنے اس کی نماز اس کی قرآن اس کی تسبیحات سے غافل نہ کر دیں وَمَنْ يَفَّلْدَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جو یہ کرے گا نا کہ اپنے اولادوں یا اپنے مال کے چکر میں اللہ کے ذکر کو بھول جائے گا فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ خسارے سے دو چار کو جائیں گے تو لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ ان کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہونے دینا ان کے پیچھے اللہ کی احقامات اور فرائض کو ترک نہیں کر دینا یہ تو انسان کا اپنا اور اپنے رب کا معاملہ ہے اور دوسری بات ان کے ساتھ معاملہ جو اللہ نے سورہ تحریم میں فرمایا خود بھی بچو اور ان کو بھی بچو خود بھی بچو اور ان کو بھی بچو اور ان کو بچانے کا طریقہ یہ کہ اپنی بھی جنت کی کنجی تیار کرو ان کے بھی کرو سورة پہا کی آیت نمبر 132 میں اللہ نے کیا فرمایا وَعْمُرْ أَحْلَكَبِ السَّلَامِ وَاسْتَبِرْا لَيْهِ کہ تو اپنے اہل و ایال اللہ کو بھی نماز کا حکم دے اور تو خود بھی اس پر جمع اور ڈٹا رہ خود بھی کرنا ان کی محبت میں آ کے ان چیزوں کو بھی نہیں چھوڑنا اور ان کی بھی تربیت اور تذکیہ کر کے ان کو اپنے لیے باقیات تو سوالحات بنانا تو اگر اولاد کے حوالے سے قرآن کی نشان دہی کر کے میں تربیت کا طریقہ سیکھوں اس فتنے اور آزمائش سے چکننے ہونا ہے ان کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہونے دینا ان کی محبتوں میں اللہ کی نفرمانی نہیں کرنی ان کی تربیت کر کے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے ان کی نماز ان کی تذکیہ کے ذریعے ان کو اپنے لیے باقیات تو سوالحات بنانا ہے اور ان کے حقوق احسن طریقے سے محبت اور حسن سلوک سے ادا کر کے اپنے لیے نیکیوں کا خزانہ جمع کرنا ہے یہ ہے قرآن کا مدعا اولاد کے حوالے سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کا نمونہ دیکھیں تو اس کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے محبت کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ نرمی کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور سب سے بڑھ کے انصاف اور عدل کا معاملہ کر کے اپنی اولاد کی حقوق بھی ادا کیے گئے ان کی تربیت اور تذکیہ بھی کیا گیا ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم اسوہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولادوں کے ساتھ اور لوگوں کو ان کی اولادوں کی حقوق کیسے دینے سکھاتے ہوئے نظر آرہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کے حوالے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ایک مجائزہ لینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مکی دور میں ہجرت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے دو بیٹے حضرت قاسم بن محمد اور حضرت عبداللہ بن محمد قاسم کا لقب طویب اور طاہر بھی بتایا گیا ہے یہ دو بیٹے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ سے اور پھر آپ کی بیٹیاں حضرت زینب بنت محمد حضرت رقیہ بنت محمد حضرت امی قلصوم بنت محمد اور حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی انہنہ چار صاحب زادیاں اور دو بیٹے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے بطن سے اور سارے حجرت سے پہلے مکی دور میں نبوت سے بھی پہلے اکثریت کی روایت میں دونوں بیٹے بلکل کم سے نہیں میں بھی فوت ہو جاتے اور پھر یہ تینوں بیٹیاں بھی رسول اللہ کی زندگی میں حیات طیبہ ہی میں فوت ہوتی صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کی واحد صاحب زادی ہیں جو آپ کی حیات طیبہ کے بعد وہ بھی جلدی آپ کی وفات کے بعد فوت ہوگئے مدنی دور میں رسول اللہ کی لونڈی حضرت ماریا کبتیا رضی اللہ تعالی انہا کے بطن سے آپ کے صاحب زادے حضرت ابراہیم اور یہ بھی بلکل چھوٹی ہی عمر میں آپ کو داگے جدائی دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی پھر ایک ہی صاحب زادی یہ تینوں بیٹے اور تینوں بیٹیاں نکاح کی عمر میں پہنچی حضرت زینب کی تو بیٹی کا تذکرہ بھی آتا ہے لیکن صلی اللہ علیہ 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 تینوں بیٹیاں بھی رخصت ہو گئے صرف باہد بیٹی جو آپ کی وفات تک حیات ہیں اور پھر آپ ان کو اپنی وفات کی خوش قبری بھی دیتے ہیں حبر بھی سیدت النساء ان کو مختلف الکاب آتے ہیں ان کی اولادیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہما حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہم حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی انہم حضرت محسن بن علی یہ بکل چھوٹی عمر میں فوت ہوئے اور پھر حضرت فاطمہ کی بیٹیوں کے نام بلکل بنات رسول جیسے ہے نبی صلی اللہ علی علی کی جو باقی تین بیٹیاں ہیں وہی حضرت فاطمہ کی بیٹیوں کے نام بھی ہیں حضرت زینب بنت علی حضرت رکیہ بنت علی بہرحال یہ رسول اللہ کی اولاد جیسے اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر چالیس میں فرمایا نواما محمد کہ محمد صلی اللہ علی 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 تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں رسول صلی اللہ علی 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 دنیا میں رخصت ہوئے اور دشمنوں نے دکھ دیا ابتر نوز بللہ کہہ کر اللہ نے اس کی نفی فرما دی انہ شانی اکہ وال ابتر کہ محمد صلی اللہ علی 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 میں ایسے ہوا اللہ کے بادے اور اللہ کی باد سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ دشمن کیسا ابتر ہوا کہ وہ نوز بللہ ابتر کہنے والے نہ کوئی ابو جہل کا نام لیو ہوا کوئی ابو جہلی کوئی ابو لخبی نظر آتے نہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو سید بھی ہیں ہاشمی بھی ہیں اور اگر دیکھیں تو رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے صحابہ اکرام کے حوالے سے صدیقی بھی ہیں فاروقی بھی ہیں عثمانی بھی ہیں علوی بھی ہیں آپ کا نام بھی ذکر خیر جاری رہا آپ کے صحابہ اکرام کا بھی جاری رہا لیکن انہ شانی آقا ہوا لبتر آپ کے دشمنوں کا نام جاری نہیں رہا اولاد کے حقوق کے حوالے سے سب سے پہلا کام ولادت کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ 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 وآلہ سنتوں سے ثابت ہے وہ بچے کے کان میں آزام دینا حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالی ان کی روایت ترمزی اور ابو دعوت میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی کے کان میں نماز والی آزان دی یعنی آپ صلی اللہ علیہ 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 نماز والی آزان کا تذکرہ بائیں کان میں تذکرہ کیا گیا لیکن اس کے علاوہ کنزل اعمال میں حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالی کی روایت سے ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے روایت میں یہ بتایا کہ دہنے کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت اور پھر ساتھ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس سے بچہ ام سبیان ایک بیماری جو شیطان کے فتنے کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے تو بچے کے ساتھ یہ پہلا ماملہ گویا جو ہمیں حدیث نے سکھا دیا کہ پہلا پہلی آواز جو اس بچے کے کان میں پہنچے گی مالک اس کے رازق اس کے رب کا نام گویا پہلی چیز جو بچے کی ولادت کے بعد ہوگی اس کے کان میں ازان اور اکامت کا پکارنا اور آخری چیز جو اس دنیا سے رخصتی پر کسی شخص کے ساتھ کی جاتی ہے اس کی نماز جنازہ کا پڑھنا اور میں نے ایک جگہ پڑھا اور بہت خوبصورت سی بات ہے کہ گویا انسان کی زندگی پھر اس آزان اور اس نماز کے درمیان کا وقفہ ہی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آزان کا انتظار کرنے اور اس کا جواب دینے اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سے پہلے قائم کرنے کی توفیق اتا فرمائے کی اور اس کی حدیث میں بھی تاقیب کی وہ تحنیق ہے تحنیق کا مطلب ہے کوئی میٹھی چیز جبا کے بچے کے تالو میں لگاتے نہ اور یہ ولادت کے بات کرنا نبی صلی اللہ وآلہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پاس بہت سے بچے بہت سے بچے اس خجور کو اس بچے کے تالو کے ساتھ لگا دیتے تھے یہ تحنیق کا طریقہ ہے رہزت اسمہ بنت بکر رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ یاد رکھے گا کہ جب مسلمان حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو بہت سائیکلوجیکل اور فیزیکل اور ہر قسم کا ٹرام اور ٹینشن بہت زیادہ تھی ان وہ سائیکلوجیکل ڈسٹرب اور سب کچھ اپروٹ ہونے کی وجہ سے جو مہاجرین ہیں ان کے اولادوں کا سلسلہ بند ہو گیا کسی کے گھر کوئی بچہ ولادت کا معاملہ نہیں ہوتا تھا جس کی بہت پریشان تھے اور بس وقت یہ کہتے تھے کہ شاید ایک سہر یا جادو کا معاملہ ہے اور پھر سب سے پہلا بچہ جو ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیتا ہوا وہ حضرت اسمہ بنت بکر اور رضی زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے حضرت اسمہ بہت خوش ہوئے بلکہ مہاجرین بھی بہت خوش ہوئے کہ شاید وہ جو ان کی ایک بددعا یا کوئی ایسا معاملہ ہے اس کا اثر زائل ہو گیا اور حضرت اسمہ بن تبقر نے رسول صلی اللہ علیہ کی گود مبارک میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو ڈالا اور رسول صلی اللہ علیہ نے ان کے لئے یہ تحنیق کا معاملہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس کے لئے بھی ہمیں پتا چلتا کہ رسول صلی اللہ علیہ نے یہ کیا تو یہ دوسرا حق ہے اور دوسری سنت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ کی حوالے سے ثابت ہے تیسرا کام اقیقہ اقیقہ کرنا آپ کی اپنی اولادوں کے لئے نہیں لیکن نواسوں کے حوالے سے ثابت ہے آپ اگر دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث پتا چلتی ہے کہ عرب جاہلیت کے دور میں بھی اپنے بچوں کا اقیقہ کرتے تھے یہ رسم عربوں کی جاہلیت کی رسم جاری رکھی گئی لیکن انہوں نے جو کچھ خرافات اس میں شامل کر رکھی رسول اللہ نے قدیس اور سنت کے ذریعے ان خرافات کو خارج کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جاہلیت کے دور میں بچے کے ولادت پر عرب ایک میڈھا زبا کرتے تھے اور اس کے خون کے ساتھ ایک روئی کے ٹکڑے یا پھائے کو علودہ کر اس کے سر کے اوپر مل دیتے تھے آپ نے اقیقہ کرنے کی طریقے کو جاری رکھا لیکن اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ اس کے سر کو صاف کرو اور اس میں خلوق کو لگا دو خلوق گویا ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جو مکس کر کی خوشبو کو اس میں زافران اور اس میں کچھ اور بھی خوشبو تھی وہ بچے کے سر کے اوپر بچے کے سر کو مونڈنے اور صاف کرنے کے بعد یہ خوشبو لگانے کی تاقید آپ نے اسی دن جس نے اقیقہ کیا جائے گا اس کا تذکرہ کیا اقیقہ کے حوالے ہے لہٰذا ساتویں دن اس کی طرف سے جانور قربان کیا جائے گا اس کا سر منڈوایا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا تو اس حدیث میں ساتویں دن کی یہ کچھ تین سنتیں آپ نے فرمائی اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرما یا بچے کی طرف بچے کی طرف سے اکیقہ کرو اور اس کا سر صاف کرو یعنی سر کا منڈوانا اور اکیقہ کرنا اور حضرت عبداللہ بن عمر ابن علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کی طرف سے اکیقہ کرو لڑکے کے لیے دو مینڈے اور لڑکی کے لیے ایک بکری یا مینڈہ جو ہے وہ قربان کرو اس میں نر اور مادہ کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے نر بھی ہو سکتا ہے مادہ بھی ہو سکتی ہے اس حضرت سے تو یہ ثابت ہے کہ آپ نے لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک کی تاقید کی لیکن آپ کے اپنے عمل جو کچھ اور حوالہ جات سے ثابت ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ حضرت ابن عباس کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے اپنے نوازوں کے لیے حضرت حسن اور قسین کی ولادت کے موقع پر آپ نے ایک میٹھا قربان کیا اور ایک اور حدیث میں حضرت علی کی روایت سے حدیث ہے کہ حضرت امام حسن کی ولادت پر چونکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ ان کا ہاتھ تنگ تھا تو رسول اللہ نے ان کی جگہ ایک میٹھا قربان کیا اور حضرت فاطمہ کو یہ تاقید فرمائی کہ اس کا سر منڈوا اور اس کے سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دو یعنی وہ کام جو والدین نہیں کر سکتے تھے مالی تنگی کی وجہ سے وہ کام آپ نے بحصیت نانا کیا کر دیا اور ایک میٹھا قربان کیا اور بالوں کا صدقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دینے کی تاقید فرمائی کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ ان کا وزن تین درہ ہم کے برابر پنا تو لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ 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 بچے کی ولادت کے بعد اپنے نوازوں کے موقع پر بھی ساتھویں دن پر ایک میڈھا لڑکے اور لڑکی دونوں کی لئے کرنا لیکن اگر کوئی استعداد زیادہ رکھتا ہے تو بہرحال اس سے زیادہ جو کسیر تعداد میں صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے اور یہ جو اقیقے کا تصور ہے ایک تو حدیث نے بتا دیا بچے کے جان کو اس رہمن سے چھڑانے کے لئے ہے دوسری بات اس کو نظر اور اس کو تکلیفوں سے بچانے کے لئے ہے پھر اگلی بات اللہ نے جو نعمت دی ہے اولاد کی شکل میں اور پھر زچہ اور بچہ دونوں کو جو اللہ نے صحت دی ہے اس کے شکرانے کے طور پر بھی ہے اور پھر ساتھ ہی اپنے گھر والوں اور اپنے معاشرے اور عرد گریبوں یتیموں مسکینوں موتاجوں ہی نہیں عائزہ اور اقارب کو اپنی اس حدیث سننی اوپر جو میں نے آپ کو بتائی ساتھ دن جہاں اقیقہ کیا جائے گا وہیں پر سر کا منڈوانہ بھی حدیث کی تاقید میں اور سر منڈوانے کے بعد سر کے اوپر خلوق یعنی کوئی خوشبو لگا کر اس کو صاف کرنا اور اس کے سر کے بالوں کے برابر سدبتا کرنا یہ بھی ساتھ دنی ہوگا پھر نام رکھنا نام رکھنے کے حوالے سے آپ کو بتائی کہ نام ہمارے تشخص کی پہچان بھی ہے ہماری علامت بھی ہے اور متعارف کروانے کا ذریعہ بھی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ نے حدیث میں آتا کہ آپ اس کا رکھے اور اس کو حسن آداب سے آراستہ کرے پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو سب سے پہلا توفہ اپنے بچے کو دیتا ہے وہ نام ہے لہذا اپنے بچوں کو اچھے نام کا توفہ دو اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ نام صرف دنیا ہی میں تعرف کا ذریعہ نہیں بنے گا یہ میدان حشر میں بھی نام ہی سے پکارا جائے گا قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے اباؤ اجداد کے نام سے پکارا جائے آگے چلے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ ماں کے نام سے پکارے جانے کا تذکرہ بسوقات لوگوں کے ذہنوں میں ہے قیامت کے دن ماں کے نام سے نہیں حدیث بتا رہی ہے کہ تمہیں تمہارے اور تمہارے اباؤ اجداد کے نام سے پکارا جائے گا لے خاصہ اچھا نام رکھو تو اچھے نام نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور عبد الرحمان ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پہبوب ناموں کی نشان دی فرما دی عبداللہ اور عبد الرحمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ نے اپنے ایک صاحب زادے کا نام اللہ کے محبوب ناموں میں سے عبداللہ رکھا دیکھیں تو آپ کے اپنے ایک بیٹے کا نام عبراخیم اپنے اولادوں کے نام نبیوں کے ناموں پر رکھا کرو تو ایک نام وہ جو اللہ کا محبوب نام ہے عبداللہ اور ایک نام وہ جو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے گویا جو آپ نے امت کو تاقید اور تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھ ہے تو کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میں اس کا نام حرب رکھا ہے حرب کا نام جنگ آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام حسن رکھ تو تو گویا حرب کی بجائے آپ نے حسن کو پسند فرمایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ان کی واقعہ جس کو نام کوٹ کیا جاتا کہ بس اوقات ایک نام شاید بدشگونی اور نحوست یا بیماری کا ذریعہ بن رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تعیبہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ تشریف لے گئے اور آپ نے بچی دیکھی جس کا رنگ زرد تھا یعنی وہ بیمار سی تھی پیل سکلی سی تھی اور اس کے نام کے حوالے سے پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ اس کا نام آسمہ ہے آسمہ کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنے والی گناہ کار عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام آسمہ سے بدل کے جمیلہ رکھ دو یعنی بیماری کی وجہ سے اور اس کی بیماری کی حالت کی بجشگونی کی وجہ سے نہیں تھا اس نام کے برے مطلب کی وجہ سے آپ نے نام تجویز کیا تھا اور بیماری کے لئے دم کی تجویز کر دی تو اس واقعے سے بس اوقات لوگ یہ تجویز نکال لیتے ہیں کہ شاید نام بجشگونی اور بیماری کا ذریعہ بنتے حالان کہ اس سے ہرگز ایسا غاملہ نہیں ہوتا ایک نام بتایا گیا کہ ہرہ ہرہ کا مطلب تکبر کرنے والی اور اس سے کوئی خاتون غرور کرتی بھی نظر آرہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام ہرہ سے تبدیل کر کے زینب رکھ اور یہ ساتھویں دن تو ساتھویں دن اگر ہمیں چیزیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں تو سب سے پہلے آزان دینا پھر آزان اور اقامت اس کے بعد تہنیک اور پھر اس کے بعد اقیقہ کرنا ساتھویں دن اقیقہ کرنا نام رکھنا سر کے بال مڑوانا اس کے برابر چاندی دینا اور پھر ختمہ کروانا تو یہ بالکل ابتدائی ولادت کے بعد اس نو مولود کی جو سنت زندگی میں جاری ہوں گی یہ وہ ابتدائی سنتیں ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس پر زیادہ وضاحت سے بات کریں گے کہ بعد میں اولادوں کا حق رسول صلی اللہ علیہ نے مجھے اور آپ کو دینے کا کیا طریقہ سکھایا اور صرف حق ہی نہیں اس کے ساتھ یہ کہ آپ صلی اللہ وآلہ ان کی تربیت ان کی تذکیہ کرنے کا معاملہ کیسے اختیار کیا اللہ سبحانہ